انیس اکتوبر دوہزار چوبیس کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر اٹھارہ اور انیس اکتوبر کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے اٹھارہ اور انیس اکتوبر کو بند رہیں گے تو آج جمعے کے بعد پنجاب کے اندر تعلیمی اداروں کے سربراہان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر متفقہ طور پر جو انیس اکتوبر دوہزار چوبیس کی چھٹی تھی اس کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے اب کل یعنی بروز ہفتے کو پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اوپن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسلامباد ہے اس کے اندر بھی ایف ڈی ای یعنی فیڈل ڈائریکٹورٹ آف ایڈوکیشن نے ہفتے والے دن جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو اوپن رکھنے کا اعلان کیا ہے تو جو فیڈل بورڈ کے بچے ہیں جن کا کل سیکنڈ اینل اگزامریشن کا پیپر ہے تو ان کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ اب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ فوکس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے پیپر کی تیاری کریں آپ کا پیپر انشاءاللہ بخیر و آفیت جو ہے وہ ہوگا اور یہ ٹائم بہت امپورٹن ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ موبائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب نوٹیفیکیشن آئے گا کہ جی پیپر کینسل ہو گیا تو پیپر کینسل نہیں ہوگا آپ اپنے پیپر کی تیاری کریں اور کل جب آپ میت کا پیپر کر کے واپس آئیں گے تو پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر انگلیش کا پیپر آپ دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انگلیش کیز اکیڈمی کے کریش کورس کے لیے اپنی لازمی لازمی ریجسٹریشن کروانی ہے اگر آپ نے انگلیش کے پیپر میں 90 پلس نمبر لینے ہیں تو ابھی آپ جائیں بیٹھ کے پیپر کی تیاری کریں سکون کریں اور جو بچے کل چھٹی منانے کا سوچ رہے تھے وہ اپنی یونی فارم پریس کریں اپنے شوز پالش کریں اور کل سکول جانے کی تیاری کریں